احمد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمان افاسق افاسق سب چل رہے ہیں جو فائدے کی چیز ہے فائدے کا کلام وہ لے لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا اس کو مت دیکھو جو کہتا ہے دیکھو کہتا کیا اگر بات کی صحیح خدا رسول والی بات ہے اس سے پکی بات کوئی نہیں ہوتی اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہوتی تم کو سونا کسی پاگل کے بات نظر ہے عقل مند کے نظر ہے لیکن واقعہ سونا تم اس کو کھینچ ہو سا تو یہ تو بات سے کچھ سمجھانے کے لئے کچھ مثالیں ہیں کچھ انسان کا ذہن پہنچ کیونکہ تمہیں بڑے ڈونکی پڑے لکھے آئے پہنچنے والے ہیں حکومتوں میں پتہ نہیں کہا اور قبر میں تمہارا باپ پہنچے گا اور تو پہنچا اس کی حال کا پتہ کیا اور تمہاری تربیت ہماری تربیت کے لئے کوئی بھی ہو کوئی میں کوئی نقص یا کوئی چیز ایسی ضرور ہوگی جیسے انسان چاہے ایسے مشکلی ہے اس لئے کہا اس کو مت دیکھو جو کہتے دیکھو کہتا کیا تو ہم کو آپ کو کوئی بھی دنیا میں ہو کافروں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مثالِ محمد آقا جی کی کوئی بات ملے وہ صحیح ہو اس کو مطلب بھی صحیح بیان کروں تمہارا دل مانے اس پہ چل پڑوں بس کہا اس کو مت دیکھو جو کہتے کہتا کیا ہے وہ بات صحیح تم کو نظر آئیے اور آقا جی سے زیادہ پکی بات کرنے والا کوئی نہیں کسی حال میں بھی کسی حال میں بھی ایک صحابی دھر کوئی لکھ لیتا تھا دوسرے نے کہا نہ لکھا کرو دنیا کی حضاب کتاب کی مزین تھے تو آسے آسے حضرت محمد صرفہ کو پہچانا ہوں اگدم نہیں پہچانا آپ نے بلایا کہا یہ تم کو کیا کہتا ہے کہا اس نے کہا کہ تمہارے وقت لکھتے رہے تو کسی انسان غصے میں بھی ہوتا ہے ہو سکتا ہے غصے میں کوئی بات نکل گئی ہو وہ ہے تو پھر وہ ایسی نہ ہو جیسے غصے میں ہو جاتی انسان اونچی نیچ بات یہ صحیح بات نہ ہو کچھ ہو اس پر یہ مطلب تھا کچھ کہ سوڑ سمجھ کے لکھا کرو یعنی جیسے حالت کو دیکھ آقا جی نے کہا میں غصے میں ہوں نہ ہوں جس حال میں بھی ہوں ہر وقت میرے موں سے حق ہی نکلتا ہے اس کی تعاید خدا نے بھی کی کہ یہ نہیں بولتے جب یہ بولتے ہیں یہ نہیں بولتے ہیں ہم بولتے ہیں ہماری وہی سے بولتے ہیں آپ گزر رہے تھے تو آپ نے کہا اس پر رحم کیا جائے یہ اس کی نیت ہے آپ کو سب پتا تھا نیت ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے تو آپ کے جیسے رحمت العالمین تھے سب کے لئے کافروں کے لئے مسلمانوں کے لئے گناہگاروں کے لئے پریدگاروں کے لئے ہر کی جیسے سارے عالم میں جو کچھ اس کے لئے وہ رحمت ہے تو آپ نے شفقت فرمائی کہ یہ گھوڑا بھوڑا اس کی نیت ہے کہ یہ یعنی رحمت ہم سے حاصل کرے ہماری رحمت سے دور نہ مسئیبت میں نہ آ جائے نیت کا پتہ تھا تو ظاہر پوچھا بھولا ہے گھوڑا کیوں پار رہا ہے تو پھر اس کی مجھ سے نکل گیا کہا ہے گھوڑا پار رہا ہے اس لیے کہ پھر آپ کو قتل کروں گا آقا جی نے کہا تم قتل نہیں کرو گے ہم قتل کریں گے دیکھا اتفاق ہو گیا جہاد میں جنگ میں وہ مقابلے میں تھا ادھر آقا جی نے کنکری اٹھائی ایسے پھینگ دی چھوٹی سے وہ گرا اور چیخیں مار رہا تھا اس کے دوست وقت کیا بات ہے کیوں شور میں چاہ رہا ہے کہا بہت تک نہیں فریدر دیکھو کہا خراش ہے کچھ بھی نہیں ہے ایسے چیخ رہا کہا تم کو پتہ نہیں ہے کنکری کس نے ماری ہے وہ بھی جانتے تھے یہ حضرت محمد مصرفان قرآن میں اپنی اولاد کو آدمی کیسے جانتا ہے خدان کا یا رفون یا ایسے آپ کو جانتے ہیں جیسے انسان اولادوں کو جانتا ہے یہ جان بوجھ کے انجان بنتے ہیں آہ تو میرا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے اختلاف ہوں کچھ ہوں آپ کی جیسی تربیت اور بات اور اصلاح قیامت تک آپ کی کوئی نہیں کر سکتا جیسے حضرت محمد مصرفان اور کہا ایسا دین لے کے آیا ہوں یعنی ایسی شریعت لے کے آیا ہوں ایسی تربیت تمہاری کرنے والا ہوں کہ میری تربیت میری تعلیم میں مشکت ہے ہی نہیں یہ لیلوہا کناہ رہا میری تعلیم میں دن ہی دن ہے رات اندھیرہ ہی نہیں یہ فرمایا اور جو تھوڑی بات تم کو رکاوٹیں آئیں گی یا روڑے اٹکیں گے کب وہ اختلاف کو چھوڑ دینا صلی اللہ علیہ وسلم پہلی قوم ہیلائی قصت سوال وقیلو قال زیادہ بحث میں پڑنا اور زیادہ سوال جواب کرنا اس سے آدمی ہلاک ہوتا ہے آپ کو جو بات اختلاف سے خالی نظر آئے وہ آپ اٹھا لیں جو اختلاف والی نظر کو چھوڑ دیں دین میں بھی ہو چھوڑ دیں تو دنیا میں اختلاف کی بات ہونا چھوڑ دیں اس کو تو پہلے ہی چھوڑ دینا چاہیے اس میں تو گارانٹی نہیں ہے نبی کریم کی بات میں گارانٹی ہے زمانت ہے کہ وہ اللہ کے بولنے سے بولتے ہیں ان کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی ان کی تربیت میں کبھی تم کو نقصان نہیں ہو سکتا دوسرے کے اندازے ہوتے ہیں بات صحیح نکلے نہ نکلے ڈاٹر کی دوا فائدہ دے کم دے کچھ دے اندازے بھی ہوتے ہیں صحیح بھی ہوتے ہیں لیکن نبی کریم کا ہر معاملہ سو فی صدی صحیح ہے اس وجہ سے میں بیٹھے ہو انتظار میں بیٹھے ہو تم بھی مسلمان میں بھی مسلمان میں بھی امت محمد تم بھی ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں اور خدا کر کے بھائی بھائی رہیں اگر یہ بھائی بھائی آپس میں نہیں رہے تو سمجھو کہ ایمان ہاتھ سے جاتا رہے گا نبی کریم نے کہا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وَأَسْلِحُ بَيْنَا خَوَائِكُمْ تمہارے بھائی بھائی اختلاف ہو اس کو چھوڑ دو آپس میں اصلاح کرو اور کہا کہ تم ایمان والے نہیں ہو سکتے تم جنت میں نہیں جاؤگے سرکار کی باتیں جب غور سے سننا حتی یہاں تک کہ تمہاری آپس میں محبت ہو لَن تَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُ وَلَن تُؤْمِنُ حَتَّى تَحَبُو تم جنت میں نہیں جاؤگے اللہ کی رحمت کے میں جب تک کہ تم میں ایمان والی بات پیدا نہ ہوگی وَلَمْ تُؤْمِنُ تم کبھی ایمان والی حَتَّى تَحَبُو تمہارے آپس میں محبت پیدا ہو کسی کی بات مانے نہ مانے سلح میں کوئی کہہ نبی کی بات مجھے قبول نہیں یہ سلح میں وہ آدمی مسلمان ہو سکتا جیسے بعض جوش میں کہہ دیتے ہیں آقا جی کہتے ہیں بعض آدمی زبان سے کلمہ نکالتا ہے ستر سال جہنم میں جاتا ایک صاحب انہیں کہا زبان سے کوئی بات نکل جائے اس کے ماخضہ ہوتا ہے تو آپ نے محبت سے کہا جیسے ماں بیٹے کو کہہ دیتے ہیں تو مرے تو کدھر کی آتا ہے ایسے کوئی ہوگا مثالیں ایسے آکر کا تو مرے تیری ماں تجھ کو روئے اکثر لوگ زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے تو یہ زبان کو سنبھالنا چاہیے تو اس کو تکبر تھا شاید اختلافات میں تو اس نے کہا نبی بھی آ جائے نہ میں اپنی بات سے نہیں ہٹ سکتا ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ جس پر اپنا غضب نازل کرے پھر وہ بچ بھی نہیں سکتا اور اس کے کہرِ الٰہی جو ٹھنڈا کرنے چیزوں سے نکالنے والے ہم کو اور آپ کو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ ماں ہیں تو میں بھی آپ کا بھائی ہوں اور اسلام میں سندھی پنجابی یہ نہیں ہے یہ شناخت کے لیے ہے حسب نصب نہیں ہے اسلام میں عمل سے ہے آپ نے حضرت فاطمہ کو یا فاطمہ بنت محمد تو بیٹی ہے محمد مصطفیٰ کی انقضی نفس کی خدا کی سزا خدا کی خدا کے غضب سے اپنے کو بچانا تو اس کو یہ نہیں دیکھا جائے گا تو بیٹی ہے محمد مصطفیٰ کی وہ اپنی جگہ ہے لیکن اُدھر جو حساب جس نزیت سے دیکھا جائے گا عامال کے حساب سے دیکھا جائے گا نے اس کو کچھ نہیں کہنا ہے بیٹی مانے تیرا بھی حساب کتاب ہوگا اور آپ نے کہا میں خود بھی اللہ تعالی سے ایسے انصاف والا ہوں اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرے گی اس کے لئے ریائت نہیں ہے لَقَطَعْ مُحَمَّدٌ جَدَهَا محمد علیہ السلام اس کا حد کار دیکھے تو یہ تو آپ اختفاق سے آئے ہیں تو آپ کو کسی کی بات قبول ہو یا نہ ہو لیکن آقا جی کی بات بہت قبول ہونی چاہیے اپنے اندر اختلاف مٹا دو کسی نے ظلم بھی کیا ہے تم پر تو ظلم کی جگہ عفوز کو دو یہ قربانی ہوگی ظلم کیا ہے ظلم کا بدلہ لے سکتے ہو زیارتی کی ہے زیارتی کا بدلہ لے سکتے ہو قابل تاریخ تمہارے جس نے تم پر ظلم کیا ہے زیارتی کی ہے تم خود چلے جاتے ہیں السلام علیکم آقا کے افضل الحسنات افضل حسنات اگر ہیں بڑی نیکیاں ہیں یہ تو بدلہ لے سکتے ہیں انسان پر ہمارے زیارتی ہم مجبور ہیں ٹھیک ہے لیکن قربانی بھی کوئی چیز ہے محبت بھی کوئی چیز ہے تو یہ بھی آقا جی نے کہا ہے وَأْفُ أَمَّنْ ظَلَمَكَ تو در گزر کر جا جس نے ظلم جو تُسے رابطہ تعلق توڑ چکا ہے تو اسلام کی خاتل اللہ رسول کی خاتل تو جوڑ اسے وہ نہیں بولتا تو بول وہ نہیں آتا تیرے مرنے جینے جا تو جا وہ نہیں آتا تو ہم بھی نہیں جاتے ایسے نہیں کرنا یہ کس کی تربیت ہے حضرت محمد مصرف آگے اگر یہ تم میں بات آگئی تو تم کو خدا رسول کا قرب مل سکتا ہے دانہ خاک میں مل کر گلے گلدار ہوتا ہے مٹا دے اپنی حسنی ادھر اپنے کو مٹائے ادھر بہادری دکھائے دیئے کہ تو مجھے قتل کر دے گا تو میں تجھ کو معاف کر دوں گا تو میرے ساتھ برائی کر گا میں تیرے ساتھ تچھائی کروں گا تو وقت پہ میرے کام نہیں آئے گا میں تیرے کام آؤں گا یہ حدیثوں کے مفہوم ہیں حضرت علی نے کسی کو گرایا پھر کہا اب اس کو قتل کریں خدا رسول کی محبت کا تقاضی تھا اور مخلص تھے بیچ میں رنگ میں بھنگ پڑ گیا اس نے جب دیکھا کہ ہمیں قتل تو ہونا یہ اس کافر میں اس نے موں پہ تھوک دیا آپ اٹھ کر کھڑے ہوگا اس نے کہا یہ آپ نے کیا کہ مرنا تو سا میں نے مرنا تو مرنا ہی قتل تو ہونا تھوکی تو موں پہ تو آپ کو تو اور جلدی جوش آنا چاہیئے تھا اور میرے ساتھ جو اور بھری طرح قتل کرتے ایسے ویسے آپ نے یہ کیا کہ اس حوچ میں پڑ گیا اس نے کہا ہمارا اپنا مسئلہ تو ہے نہیں وہ ختم ہو چکا ہے خدا رسول کی محبت کا تقاضہ تھا اس دشمنی سے تم کو قتل کر رہے تھا تم نے جب میرے موں پہ توکا تو میری نفسانی دشمنی جا گی میں نے کہا یہ تشہ شرک بیچ میں آ رہا ہے تو میں نے اس نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہماری طرف سے معافی ہے جن کیوں کہتے کر رم اللہ ہوا جو سبحان اللہ یہ بہادر اسی ہے کہا لئیس شدید بسرعہ وہ بہادر نہیں ہے زبردست نہیں ہے جو کسی سے انتقام لے اور اس کے پیچھے پڑ جائے کہا وہ بہادر ہے جو اپنے آپ کو غصے کے وقت قابو کر لے درگدر کر جائے قرآن نے کہا وَلَا مَنْ صَبَر جس پر زیادتی ہوئی کسی نے کچھ زیادتی کر دی کچھ کر دی صبر اس نے صبر سے کام لیا وَغَفَر پھر کہا درگزر ہے صبر تمہیں نے کر لیا کہتے سے خدا بردہ رہ گیا جو مسئیبت ہے لیکن صبر نے معافی بھی ہے تجھ کو کوئی مسئیبت خدا رحمت ہی تجھ پر کرے کہا خدا نے اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یہ بہت بڑے اونچے کاموں میں سے اور دوسری آیت میں کہا کسی کی دوکی دشمنی تھی لیکن وہ ایسے پیش آتا تھا دشمن یہ قرآن کی تعلیم ہے آقا کی دار وہ اس کو ایسے پیش آتا تھا جیسے گہرے دوست ہوتے ہیں تو خدا نے کہا یہ وہی قسمت والے کر سکتے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبْرُ جس میں صبر کا مادہ ہو وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُحَزٍ عَزِيمٍ جس کی قسمت بہت بڑی قسمت ہو عظیم قسمت والا ہو پتہ ہے اگر یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی ہیں تو پھر سمجھو کہ ایسے ہی ہے ہم لوگ کچھ بات خاص بات نہیں ہے نبی کریم کی تربیت میں یہی ہے اسی میں مٹنے سے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا ہے اسی وہ اثر نہیں آتا وہ چیزیں نہیں آتا ایک بزرگ سے کوئی کیا کہا تم ایسے ہو ایسے ہو ایسے ہو ایسے ہو کہا ایسا و ایسا ہوں تو خدا سے معافی مانگو گا کہتے ہیں کہ خدا کا خوفات اس کی برائی ہو اس پر زیارتی ہو چپی رہتا ہے کہا ایسا و ایسا ہوں گا تو خدا سے معافی مانگو اگر ایسا و ایسا نہیں ہوں تم ایسے اقام کہتے ہیں تو مری طرح سے تم کو انشاءاللہ معافی اللہ معاف کرے گا یہ آقا جی کی تعلیم ہے کہا لن تدخل الجنہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے حتی تؤمنو جب تک کہ ایمان والے نہیں بنو گے کہا ولم تؤمنو اور تم ایمان والے نہیں بن سکتے حتی تحابو تمہارے آپس میں محبت ہونی چاہیے تو محبت میں تو بڑے مسائل آتے ہیں اس نے یہ کیا اس میرا مال کھا گیا اس نے میرے فلانے کو قتل کر دیا اس نے ہمارے پر زیارتی کی اس کا کیا بنے گا اب محبت کا معاملہ سنیں آقا جی جو کہا جو حق پر ہے وہ کہتا ہے واقعہ یہ بات ایسی ہوئی ہے زیارتی ہوئی ہے حق پر ہو کر حق سے آٹی جائے تو سرکار نے کہا میں جنت کے بیچ میں اس کا مکان بنوان گوا ہوں جنت کے بیچ میں اس کا مکان میں ازموں ازموں میں اس کی زمانت دیتا ہوں آقا جی نے کہا وہ حق پر تھا تو حق تھا وہ اپنا بدلہ لے سکتا تھا اس کا حق بنتا تھا ہمیں ساتھ ایسے کسی معاملے میں ہوا ہے اس کی حق پر تو ہیں لیکن ہم معاف کرتے ہیں ہم بھائی بھائی بنتے ہیں کوئی بات نہیں آکے محبت کا معاملہ چلائے جنت کا مسئلہ بھی صحیح ہے لیکن اس سے ایک بہت بڑی بڑی چیز ہے وہ مر گیا ہوگا جس کو میں سمجھایا تھا مکتا ہوگا آقا سے دور ہی مر رہا نا ان کی بات کو قبول نہیں آقا جی انترانی وہ پیچے درجوں میں لے جاتے ہیں خدا نے کہا وَجَعَلْنَا بَعْدَكُنْ لِبَعْدٍ فِتْنَا اَتَصْبِرُونَ یہ تم میں اختلافات مسئلتیں جو آتی ہیں آپس میں یہ رسہ کشی یہ اختلاف یہ قتل خون یہ برداشت نہ کرنا پھر وہ معاملے بڑھنے ہم نے تم کو ایک دوسری کو ازمائش میں ڈالا فتنہ بنایا کیوں اَتَصْبِرُونَ ہم نے صبر والا دیکھنا خدا کی بات مان کر کون پیچھے اٹھتا ہے تمہارے ساتھ کسی نے زیادتے کی ظلم کیا یہ کیا تم بھی ایسا کرو جیسا ہوا ہے وَلَاِنْ سَبَرْتُمُ اگر تم سبر کرلو پیچھے اٹھ جات تمہارے لئے بہت اچھا ہے لَهُوَ خَيْرُ لِسْصَابِرِينَ اِلْنَ اللَّهَ مَا سَابِرِينَ تو فرمایا کہ جنت کی زمانت دیتا ہوں اس کا مکان بنوا دوں گا آپ جنت کو بھی چھوڑیں اگر آپ کو محبت ہے حضرت محمد مصفیٰ سے تو آپ کہیں آقا جی ہم کوئی جنت کا مکان نہیں چاہیے آپ خوش ہے نا ہم اس چیز میں معافی ہم خوش ہے بغیر مکان کے محبت کا راستہ اختیار کریں اگر آپ کو یہ توفیق ہو جائے آپ ایسا کسی سے بدلہ لینے کی کوشش نہ کریں کوئی تمہارے مرد نے جینے پہ نہ آئے تم اس کے مرد نے جینے پہ نہ آئے اگر تم چاہتے ہو تمہارا رابطہ حضرت محمد مصفیٰ سے ہوگا جو خدا سے رابطہ چاہتا ہے تو قربانی محبت قربانی کا طرح ہے یہ خدا نے چیزیں بنائی ہیں یہ قربانیوں اور یہ فتن قیامت تک رہیں گے یہ چلے بھی کہیں اس کا اصل ادھر سے ہے نا یہ تو ہوتا رہے گا جو بد گیا خوش قسمت ہے جو بیچ میں بھس گیا تو اس کی بدبختی ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہیں کیا اگر ان کی ان کے اشارے پہ جان دے دینی چاہیے وہ جو چاہتے ہیں وہ کر دینا چاہیے بغیر کسی لالش کے کہ یہ ملے نہ ملے آپ کی خوشی ہے ہم راضی ہمیں جنت وغیرہ کا کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ اس چیز پر راضی ہیں یا ناراض ہیں راضی ہیں تو ہاتھ اٹھاؤ جس نے ہاتھ ہے سچے دل سے وہ آپس میں بائی بائی ہو جائیں اور حضرت محمد مصطفیٰ کو سوچیں اور آپ کا آقا کی قیامت تک خدا کرے دوستی ہو جائے انشاءاللہ انشاءاللہ بس خدا یہ بڑی قربانی ہے یہ آسان نہیں ہے خدا نے اس کو کہا یہ عظم الامور یہ بہت بڑے کارناموں سے ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے تم میں سے جو کر مرے گا سمجھو اس نے حضرت محمد مصطفیٰ کے قریب ہونے کا رستہ اپنے لئے کھول لیا ہے اور جس نے کہا ایسا ہے ویسا اس نے کیا میں نے کیا دنیا تو آج کل ختم ہے اس نے اپنے لئے رستہ بند کر دیا ان کی محبت کا رستہ بند کر دیا ایک شکرسہ کافی مالدار تھا یہ تھا ان کا تقاضہ تھا ملکہ تمہارے جائیدادوں کا تقاضہ ہے دشمیروں کا تقاضہ ہے اور تم مرنے والے ہو بیمار بھی رہتے ہو تم اس کو معاف کر دو اس کو گھر میں بلایا وہ اپنی دنیا داری کے جیسے روش کی وزار سے چھپ کیا ہے کہ اس کو پتہ نہ چلے شیخ امین کے پاس گیا ملکہ تمہارے یہ خاندان میں اختلافات ہیں یہ ہوتے رہتے ہیں اور تم کچھ مجھے نظر آتے ہو کچھ نمازی بھی ہو اگر تم اپنے پیچھے رحمت ان کے لئے رحمت کے اسباب چھوڑ جاؤ کیونکہ بڑے تم حساب ان میں تو یہ چیز تم چھوڑ دو تو اچھا ہے پھر اختلافات پوچھے پتہ چلے ملکہ اس میں تم بدلہ لے سکتے ہو اپنی شرعان بھی لے سکتے ہو لیکن اس میں اگر تمہیں ایک بات پسند کرو خدا رسول معافی درگزر کو چاہتے ہیں اگر یہ تم کر دے تیرے لیے اس سب سے بہتر ہے تیرے لیے اپنی خواہش سے برو آپ ٹھیک کہتے ہیں پھر بھی وہ ادھری مائل رہا کہ انہوں نے کیا انہوں نے کیا پھر ہم کیسے سبر کریں میں نے کہا تیرے اندر اگر ایمان ہوتا ایمان محبت کو کہتے ہیں آقا جی نے کہا اس کو ایمان نہیں ایمان نہیں ایمان اس کو محبت نہیں تو میں نے کہا تیرے اندر محبت خدا رسول کی ہوتی تو آقا کی بات سے کبھی نہ قتل آتا آخر وہ مر گیا پیچھے اختلافات پڑھیں میں قتل کریں گے ایک دن سے تو اگر آپ یہاں آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جو کوئی چیز اپنے لیے پسند کرے مثلا راحت یا کوئی نعمت یا کوئی اچھی چیز بھائی کے لیے بھی ایسا ہی چاہے یہ کہتے ہیں اس میں قید نہیں ہے تو میرے جو دل میں ہے خدا رسول سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے تو میں آپ کے لیے حضرت محمد مصفا کا قرب اور تعلق پسند کرتا ہوں کہ ان سے آپ سے رابطہ قرب رہے تو پھر ان سے جس چیز سے ان کا دل زیادہ خوش و بہ کرنی چاہیے تو اللہ آپ کو توفیق دے آپ ایسا کریں اور آسانی سے کریں انشاءاللہ یہ چیز مشکل ہے لیکن نیت کرنے کے خدا آسان کر دے گا اللہ آسان کہتے ہیں تمہاری عبادت میں جان پڑے گی تمہارے دعاوں میں جان پڑے گی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی نظر کی صرف ہونا خدا کے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اس پر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم آپ کو توفیق دے اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ تو آپ کیا کہتے ہیں اللہ ہم آپ کو پڑے گی